اسلام علیکم دوستو دوستو اس طرح کا میرے پاس بہت زیادہ سوال آ رہا تھا اور کچھ بھی خبریں دوستو وہ بھی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ وہ قویت کی سبھی جانکاری آپ کو پوری جانکاری آپ کو ڈیٹیل میں مل سکے تو ساتھیوں بتانا چاہوں گا آپ کو اس کو لے کر کافی زیادہ میٹنگ وہاں پہ ہو رہی تھی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ابھی کورونا وائرس کو بڑھاؤں کو دیکھتے ہوئے دوستو بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اس کو لے کر ابھی کافی مطلعہ اٹکلے آ رہی ہیں تو بتایا گیا ابھی پندرہ ماہ تک ابھی کسی بھی نئے مزدوروں کو یا پروازیوں کو لالی کی انومتی نہیں دی گئی ہے بتایا گیا cabinet میٹنگ کے دوران یہ بتایا گیا کہ رمضان کے پورے مہینے میں جو کوویت نائنٹین ویکسین کا دینے کا جو چلاوا ہے وہ کافی تیج کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینے کی سمبھاؤنا ہے بتایا جارہ دو سے دھائی لاکھ لوگوں کو وہاں پہ کوویت نائنٹین کا ویکسین جو ہے وہ رمضان کے ٹیم میں دے دیا جائے گا جس سے یادی کوویت نائنٹین کا دوستو باؤں میں یادی کمی کچھ آتی ہے تو اس کو لے کر اہم فیصلہ لیا جائے گا اور ہو سکتا دوستو رمضان کے انتق لوگوں کو لانے کی پرکیریاں شروع کی جائے پر اسٹارٹنگ رمضان میں لانے کی کوئی پرکیریاں نہیں ہوگی کسی بھی لوگوں کے لانے کی انومتی نہیں دی گئی ہے اس کا ریزن دوستو ایک ہی ہے کہ ہر دن وہاں پہ چودہ سو پندرہ سو کیسے وہاں پہ ڈیلی آ رہا ہے اب بارہ سو سے تیرہ سو لوگ وہاں پہ کوویت نائنٹین سے ٹھیک ہو رہے ہیں دس سے بارہ ڈیلی وہاں پہ کوویت سے مر رہے ہیں دوستو یہ دی میرا ویڈیو رات والا ویڈیو یہاں آپ دیکھتے ہوگے تو ہر دن میں رات میں پوری کرونا کی پوری اپ ڈیٹ میں بتاتا ہوں کتنی لوگ وہاں پہ مارے گئے کتنا نیا کیس آیا کتنے لوگ کو جانچ کیا گیا سارے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تو ویڈیو کو میرا ہمیسا رات والا ویڈیو دیکھئے اس میں اور بھی کچھ اہم خبرے میں آپ کو ہمیسا سناتا ہوں تو دوستو کل ملا کے مانن کے چلیئے پندرہ ماہ تک کبھی کسی بھی پروازیوں کسی مزدوروں کو لانے کی انومتی نہیں ہے چاہے وہ وائے ہو کے دوبائے وائے ہو کے کیوں نہیں آنا چاہتے تھے ان لوگ کو فلالا بھی آنے کی انومتی نہیں دی گئی ہے اگلی دوستو اپ ڈیٹ جو آئی دوستو بتانا چاہوں گا دوستو کالی کٹ انٹرنیسنل ائرپورٹ سے دوستو ایک فلائٹ کوئیت کے لئے اڑان بھری تھی جس کے بعد اڑان بھرنے سے پہلے دوستو ان کے جو کار کو ہوتا ہے یعنی جہاں پہ سمان وغیرہ لائے جاتا ہے وہاں پہ الارم بجنے لگا معلوم چلا وہاں پہ تھوڑی سی آگ لگ گئی تھی آگ لگنے کے دور وہ فلائٹ کو فلال کینسل کیا گیا اس کے بعد جب آگ وہاں چیک کیا گیا تھوڑی سی تقنیقی پروبلم بتایا جا رہا تھا جس سے فلائٹ کو روک دیا گیا اس کے بعد تھوڑی اکوز دیروں کے بعد وہ فلائٹ کو پھر سا اگلی جو خبر آ رہی ترابی قیام پریئر ان موسک ڈیوری رمضان فور مین اونلی دوستو منیشٹر آوکاف کے طرف سے جی اسلامی آفیر نے انونسمنٹ کیا کہ ترابی کی جو نماز جو ہوگی رمضان کے وقت میں وہ نماز اور نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی پر اس میں کچھ ریسٹکشن کچھ رول لگائے گئے جن میں سے دوستو مسجد میں سری من کو ہی مانی جو ینگ پرسن انہی کو گھسنے کی انومتی دی جائے گی جن کا 60-65 سال کا عمر ہے ان کو آنے کی انومتی نہیں دی جائے گی آگے بتائیے کہ وضو آپ کو گھر سے ہی کر کے آنا ہے اور آپ کو سوسل ڈیسٹینسنگ کا پالن کرنا ہے بینا ماس کے آپ کو انٹری نہیں ملے گی اور جو نماز میں جماعت میں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ ایک لوگ چھوڑ کے ایک لوگ کھڑے ہوں گے جن کی عمر 12 سال ہے بچے کا عمر ہے جو اس کو آنے کی انومتی بلکل بھی نہیں ہے تو یہ سب دوستو رول ریگولیشن بنایا گیا کچھ اور بھی نیام کانون وہاں پہ بنایا جائیں گے جانے کے بعد آپ کو وہاں پہ انومتی مل جائے گی دوستو محلاؤں کو بلکل وہاں پہ انومتی نہیں ہوگی وہاں پہ نماز کے لیے تو یہ کچھ کچھ خبر تھی ساتھ ہوں جو کوئے سے آ رہی تھی میں نے اب تک شیئر کیا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگ تو ویڈیو کو لائک کر دے دوستو ساتھ شیئر کر دے تاکہ اور بھی لوگ کو اس کی جانکاری ہو سکے ملتے ساتھ دوستو